موسیقی ٹی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر بخاری کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹوک ایکسچینج بن حملہ چینی کونسل خانے پر حملے سے مماثلت رکھتا ہے کراچی پولیس چیف کے حمرہ پریس کنفرنس کے دوران ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر بخاری نے کہا کہ کراچی میں ڈیر سال سے کوئی دہشتگردانہ کاروائی نہیں ہوئی دہشتگرد کراچی کی رونکیں خراب کرنا چاہتے ہیں آج کا حملہ دس اور انیس جون کے حملوں کی کڑی ہے دہشتگردوں کو اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے جگہ نہیں مل رہی دی جی رینجر سندھ کا کہنا تھا کہ دہشتگرد تنظیموں اور سلیپر سیلز کا نیکسس بنانا رہا ہے یہ حملہ کسی خفیہ ایجنسی کے بغیر نہیں ہو سکتا سلیپنگ سیلز کے بغیر ایسا حملہ کرنا ناممکن ہے بھارتی خفیہ ایجنسی رو کی فرسٹریشن سب کے سامنے ہے غیر ملکی ایجنسی کی کوشش ہے کہ بچے کچھے سلیپر سیلز کو یک جا کیا جائے کراچی پولیس چیف گلام نبی میمن بولے بہتر رسپونس کی وجہ سے دہشتگرد اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے دہشتگردوں نے دل برداشتہ ہو کر کاروائی کی دہشتگرد نیٹ ورک کے کچھ لوگوں کو پہلے ہی پکڑا جا چکا تھا ایسے کئی حملوں کو وقت سے پہلے ہی انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر نکام بنایا گیا واضح رہے کہ 23 نومبر 2018 کو کراچی میں چینی کونسل خانے پر حملہ ہوا تھا دہشتگردی کی اس وردات میں تینوں حملہ آور ہلاک ہو گئے تھے اس کے علاوہ دو عام شہری اور دو پولیس اہلکار جہاں باہق ہوئے تھے بلوچ علیدگی پسند تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی کیمرامین شریعر علی کے ساتھ سومر راشبوت کوئک نیوز کراچی علامہ و علامہ ہر خبر سیبڑی رہنے کے لیے خبر سیاسی یا ملک کے موران کی یا ہو آپ کی مرجائے ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بار ہم بنے کے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئک نیوز کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ ہوتی رہے